اسلام علیکم ناظرین جانگیر خان آپ کی خدمت پہ حاضر ہے ناظرین اس وقت فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور پچھلے دس دنوں میں اسرائیل کی جانب سے کتنے فلسطینی بچے کتنی فلسطینی عورتیں کتنے فلسطینی مرد اور اب تک کتنا اوئرال نقصان ہوا ہے فلسطین کا میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترکی کی ائر بیس پر حملہ کیا گیا ہے یہ حملہ کس نے کیا ہے یا پھر کس نے کروایا ہے میں آپ کو ثبوت کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ آخر میں بات کریں گے پاکستانی یوٹیوبرز کی جو کہ اس وقت اسرائیل کے بیانیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے آلائکار بنے ہوئے ہیں وہ کیسے میں یہ بھی آپ کو ثابت کر کے اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ناظرین جیسے کے گزشتہ روز سے خبر گردش کر رہی تھی کہ امریکہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے سیز فائر ہو جائے جنگ بندی ہو جائے حالات کو کول ڈاؤن کیا جائے لیکن اس کے باوجود ناظرین رات بارہ مجے سے سبح چار بجے تک بھرپور بمباری کی گئی ایک سو بائیس سا بم حملے کیے گئے اور ٹارگٹ کیا گیا رہائشی علاقوں کو عام شہریوں کو بڑی تعداد میں راکیٹ رہ فائر کیے گئے اور امارتوں کو زمین بوس کیا گیا اب ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دس دنوں میں یعنی دس مئی سے آج انیس مئی ہے ان دنوں کے دوران کتنا نقصان ہوا کتنے فلسطینی شہید ہوئے سب سے پہلے اگر ہم مرد فلسطینیوں کی بات کرتے ہیں تو ایک سو بیس مرد فلسطینی اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں ترے سٹھ خواتین شہید ہوئے ہیں اس کے علاوہ سنتیس بچے شہید ہوئے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم زخمیوں کی بات کرتے ہیں تو سینکڑو افراد اس وقت زخمی ہے جن میں اکثریت کی تعدادہ جو حالت ہے ناظرین وہ کریٹیکل بتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ 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 سو پچیس گھر تباہ کر دیا گئے ہیں اور بہتر ہزار افراد جو ہیں جو فلسطینی ہیں وہ اس وقت بے گھر ہو گئے ہیں ان کے جو گھر ہیں وہ تباہ کر دیا گئے ہیں تو ناظرین یہ جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتائی اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو سیس فائر کا ڈراما رچایا گیا امریکہ اس وقت کوشش کر رہا تھا جیسا کہ خبر گردش کر رہی تھی گزشتہ روز کے امریکہ کوشش کر رہا ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ڈراما کیا جا رہا ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے درحقیقت کچھ اور ہے لیکن ظاہری طور پر یہ شو کر رہے ہیں کہ شاید اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز ہیں وہ کس طریقے سے اس وقت جو بیانیاں ہے اسرائیل کا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین پاکستانی میں نام نہیں لینا چاہوں گا کچھ پاکستانی یوٹیوبرز اس وقت یہ بیانیاں لے کر چل رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ بہت زیادہ بمباری کر رہا ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے اسرائیل کو فلسطین جو ہے بہت زیادہ راکٹ حملے کر رہا ہے یہ ناظرین بہت زیادہ پھیلائے جا رہا ہے اور یہی بیانیاں ناظرین اسرائیل کا بھی ہے یہی بیانیاں امریکہ بھی اس وقت پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ چونکہ جو اسرائیل ہے وہ اپنے دفاع میں حملے کر رہا ہے حماس حملے پہلے کرتا ہے اس کے بعد ظاہری سی بات ہے دیفینس کا حق تو اسرائیل کو ہے تو وہ یہ بیانیاں دے رہا ہے اسرائیل فرم دا فرز ڈے کہ بھائی ہم تو اپنے دفاع میں کر رہے ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہمیں تو جو حماس ہے وہ ہم پر حملہ کرتا ہے پھر ہم اپنے دفینس میں سب کچھ کر رہے ہیں یہی بیانیاں ناظرین ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اس وقت پروموٹ کر رہے ہیں اس کو ہی بڑھاوا دے رہے ہیں اور بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی حماس نے فلا جگہ پر ٹارگٹ کر دیا ہے حملہ کر دیا ہے راکٹ فائر کر دیا ہے بمباری کر دی ہے اتنے اسرائیلوں کو حلا کر دیا ہے تو یہ بار بار یہی خبر ناظرین گردش کر رہی ہیں اور یہی بیانیاں ناظرین اسرائیل کا بھی ہے اور یہی بیانیاں ہم نے یونائٹڈ نیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں امریکہ نے بھی یہی بات کہی کہ بھائی اس وقت اسرائیل ڈیفینسیف موڈ میں ہے اور جو حماس ہے وہ اگریسیف موڈ میں ہے وہ حملے کرتا ہے جواب میں پھر اسرائیل کو حملے کرنے پڑتے ہیں اور یہی باتیں بار بار ہمارے جو پاکستانی یوٹیوبرز ہیں وہ کر رہے ہیں کہ بھائی حماس بار بار حملے کر رہا ہے اور اسرائیل جو ہے اسرائیل کے حملوں کی بات بہت کم کی جاری ہے جس سے ناظرین میں نہیں کہتا کہ وہ انٹینشلی یہ کر رہے ہیں لیکن اگر انٹینشلی بھی کر رہے ہیں تو اس سے جو اسرائیلی بیانیاں ہے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے یوٹیوبرز بھائیوں سے کہ خدا رہا یہ اگر آپ بار بار کہیں گے کہ بھائی حماس حملے کر رہا ہے اور جو اسرائیل ہے ان کے حملوں کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے ان کے بیانیاں کو ان کے جو حملے ہیں اس کو ہائلائٹ آپ نہیں کریں گے تو اس سے اسرائیل کے بیانیاں کو تقویت ملے گی اور جو حماس کا جو فلسطین کا بیانیاں ہے وہ کمزور پڑتا چلا جائے گا تو اس لیے میری تمام تر یوٹیوبرز سے گزارش ہے کہ خدا رہا اسرائیل جو بربریت کر رہا ہے جو قتل و غارت گری کر رہا ہے جو دہشتگردی کر رہا ہے جو بربریت کر رہا ہے جو نائنصافی کر رہا ہے اس کو آپ ہائلائٹ کیجئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ بھائی اصل جو حالات ہیں وہ اس وقت اسرائیل نے خراب کیے ہوئے ہیں اچھا جی اب میں بات کروں گا اس وقت جو خبر آ رہی ہے جو الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے جو عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ ہے کہ بھائی ترکی کی ائر بیس پر حملہ کیا گیا ہے ناظین یہ بہت بڑی خبر ہے اس وقت جب ترکی تنہ تنہا پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ترکی واحد مسلم ملک ہے جو کہ بھرپور انداز میں آواز بلند کر رہا ہے بھرپور انداز میں اسرائیل کو للکار رہا ہے بھرپور انداز میں اس وقت امریکہ کو للکار رہا ہے نام لے لے کر ناظین وہ ان کو کہہ رہا ہے جیسا کہ گزشتہ روز ہم نے بیان دیکھا ترک صدر رجب طیب اردگان کا جس میں انہوں نے کھل کر امریکی صدر جو بائیڈن کا نام لیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن ہی اس وقت جو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں ان کے جو ہاتھ ہیں وہ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر نام لیا ساتھ ہی ساتھ ناظین جو اسرائیلی بربریت ہے اس کو بھی بار بار ناظین وہ بتا رہا ہے دنیا کو اور دیکھت جو اسلامی ممالک ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں جو اپنی فورسز ہیں اور پروٹیکشن فورس کی بھی اوائیسی میں اسرائیل نہیں جو ترکی نے ہی بات کی تھی تو اب ناظین جو یہ حملہ ہوا ہے اس کی کڑیاں اسرائیل سے مل رہی ہیں ناظین آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار سترہ میں اسرائیل کی جانب سے کھل کر یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کردیوں کو سپورٹ کر رہا ہے کرد جو فورسز ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور کرد کا جو ترکی ہے ان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں کتنی جھڑپے ہوئی ماضی میں یہ بھی آپ کو پتا ہے تو اب ناظین جیسا کہ اب اسرائیل جان چکا ہے کہ ترکی اس وقت ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے تو وہ اب ترکی کے اوپر جو کرد فورسز ہیں ان کے ذریعے حملے کروا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ خاموش ہو جاؤ ورنہ یہ حملے آپ کے اوپر ہوتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے بڑھتے چلے جاتے رہیں گے تو یہ ایک خبردار کا جو نوٹس ہے یہ جو الارمنگ سیچویشن اس وقت اسرائیل میں ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ترکی کی ان پر یہ حملہ کی کروایا گیا ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے دوہزار سترہ میں اسرائیل نے خود یہ کہا تھا کہ وہ کردیوں کو کرد فورسز ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے ناظرین اس وقت جو مسلم امہ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے صرف اور صرف ناظرین مضمتی بیانات قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں صرف اور صرف جو گفتار کے غازی بنے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ وہ عملی طور پر کچھ کریں کام کے غازی بنے عمل درامت کریں اپنے باتوں پر لیکن افسوس در افسوس کے ابھی تک کوئی ڈیریکٹلی اس ہمارے جو فلسطینی بہن بائی ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی اسرائیلیوں کو جواب اس طریقے سے عملی طور پر نہیں دیا جا رہا جس طریقے سے ان کو جواب دینا چاہیے ناظرین اس حوالے سے میں آپ کو لمحہ بلمحہ ثبوتوں کے ساتھ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے جے کے پوائنٹ آپ کو ناظرین لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہے گا یہ تھی جے کے پوائنٹ سے تازہ تری